موسیقی اسلام علیکم پروفیسر رفرف آج کی کہانی رفرف کی زبانی آج نئی کہانی کے ساتھ آج کی کہانی ہے پیاسا قوہ آپ نے زندگی میں یہ کہانی بچپن میں کتابوں میں پڑھی والدین سے سنی پھر اپنے بچوں کو سنائی اور پڑھائی کہ ایک دفعہ ایک قوہ پیاسا تھا اس کو شدید پیاس لگی بھی تھی وہ اڑتا ہوا ایک باق کے قریب آیا وہاں اس نے ایک پرتن میں پانی پڑھا دیکھا وہ پانی گہرا تھا اور پرتن پڑھا تھا وہ چونچ اس میں نہیں جا سکتی تھی تو اس نے کیا کیا اس نے قریب ہی جگہ سے چھوٹے چھوٹے کنکر تلاش کر کے اس میں ڈالنا شروع کی ڈالتا رہا ڈالتا رہا ڈالتا رہا اس قدر کنکر ڈالے کہ پانی کی سطح اوپر آگئی اور نیچے کی جگہ کنکروں نے لے لی اس نے جی بھر کے پانی پیا اور پڑ گیا تو اس سے جہدہ مسلسل کوشش اور محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے یہ وہ کہانی ہے جو آپ نے بچپن میں سو گیا آئیے آج ہم اس کو ری فریز کر کے دیکھتے ہیں ایک کونسپٹ ہے ہسن و خوبصورتی سے کیا گیا کام زیادہ اہم ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم اس پہ بے تہاشا محنت بغیر سوچے سمجھے اپنی سکلز کو مہارتوں کو ڈیولپ کیے بغیر کرتے چلے جائے اب اس کی ذرا ڈیفرنٹ ورجن دیکھئے اگر وہ تھوڑا سا غور کر لیتا اور اتنی محنت کرنے کی بجائے ارد گرد کوئی پان سگلٹ بوتل والے کی دکان دیکھتا اور وہاں لوگ پان بوتل پی کے پان کھا کے جو وہ سٹراؤ پھینک دیتے ہیں بوتل پی کے لوگ جو سٹراؤ پھینک دیتے ہیں وہ وہاں سے ایک سٹراؤ اٹھاتا اور ایک ہی دفعہ میں وہ پانی میں ڈالتا اور پانی پی لیتا اور اپنی پیاس بجھا لیتا تو یہ میں نے سمارٹ ورک اور ہارڈ ورک کا ایک کمپاریزن دینے کی کوشش کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے اللہ جمیل یہ حب الجمال اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی سے کیے گئے کام کو پسند کرتا ہے یہ سمارٹ ورک جو ہے یہ دراصل اسی حدیث کی ایکسپلینیشن کا ایک سٹائل ہے تو اس لیے اپنی زندگی میں اس بات کو آئیے شامل کرتے ہیں کہ ہم سمارٹ ورک کو پریفر کریں ہارڈ ورک کی بجائے بہت شکریہ حاضر ہوں گے میں ایک کہانی کے ساتھ